بخش کر اسلامیوں کو عشق غم شاخِ کونہ کو کیا سہرابِ نم عشق میں ہے زندگانی کا سراخ اقلِ سہبہ سے میری روشن ایاخ کس نے یہ نکتے بتائے جان فروز کس نے بخشا اہلِ ایمہ کو یہ سوز کوہ سہرہ میں میری گونجی صدا تب چلا اپنی حقیقت کو پتا میں نے سوزِ شوق سے آگاہ کیا شولہِ افسردہ پھر بھڑکا دیا مجھ کو آہِ سبگائی مل گئی مل گئی تنکے کو ستوت کو کی اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملت کو ایک خاص غم یعنی سوز و درد و عشق بخش دیا پرانی شاخ کو میں نے تازگی دی ہے یعنی میں نے اپنے افکار سے ملت میں ایک نئی یا عشقی طرح پیدا کی ہے اور اس طرح ان کی بے حسی کو دور کیا میرا عشق حیاتِ عبدی کا حامل ہے عقل و خیرت کا پیالہ میری شراب سے روشن ہے یعنی میں نے عشق اور عقل میں جو فرق ہے اور دونوں کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ملت پہ واضح کیا ہے دل کو روشن کرنے والی گہری باتیں کس نے کہیں ملت سے سورس اور درد بھری باتیں کس نے کی میرے سیوہ کسی نے ایسی باتیں نہیں کی یعنی میری شاعری میں جو باتیں ہیں ایسی باتیں کسی اور شاعر نے نہیں کہیں میں باسری کی طرح کوہو دست میں نالا کرتا رہا جب کہیں جا کے مجھ پر میرا مقام روشن ہوا یعنی اس مقام کی معرفت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ حضور اکرم سے عشقِ طفیل حاصل ہوئی پھر اقبال کہہ رہے ہیں میں نے عشقی بات سیکھی میں جل اٹھا میں نے بجی ہوئی آگ دوبارہ روشن کر دی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے خود کو سرشار کیا اور یوں خود کو حضور کے رنگ میں رنگا حضور کی پوری پیروی کی تب کہیں اپنی سوئی ہوئی ملت کو بیدار اور اس میں جد و جہد و عمل کا ذوق پیدا کیا مجھے قدرت کی طرف سے آہ و سبگاہی اتا ہوئی گویا ایک تنکے کو پہاڑ سے دب دبا اور وقار سے نوازا گیا قدرت نے میرے دل میں عشقِ جذبے پیدا کیے ہیں جس کی بدولت مجھ کمزور انسان کو بڑی قوت و ولولہ حاصل ہوا ہے آہ سبگائی صبح کے وقت کی آہ ستوت کہتے ہیں دب دبا وقار عظمت کو کہتے ہیں پہاڑ رکتہ ہائے باریک باتیں گہری باتیں مجھے مجھے مجھے